ہیلو فرینڈس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک شکر میں بلکل ٹھیک تھا کہ اے ون فتفات آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب جو ہے میرے ویلوگ کا اتنا بچینی سے انتظار کرتے ہیں اور مجھے یقین نہیں آتا کہ بہت سے لوگوں کا سیم کمنٹ ہوتا ہے کہ سویٹی جی آپ کا ویلوگ نہیں آیا اور یوٹیوب پر مزا نہیں آرہا اور یقین نہیں آتا کہ واقعی آپ کو میں اتنا انٹرٹین کرتی ہوں اس کے لئے تینکیو سو مچ اگر ایک کمنٹ ہوتا دو کمنٹ ہوتے تو شاید میں اس بارے میں بات نہ کرتی لیکن بہت سے لوگوں کا سیم کمنٹ دیکھ کر بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی اور ہوتی ہے تینکیو سو مچ جس جس نے مجھے یہ والا کمنٹ کیا اور یہاں پہ ٹائم ہے آفٹر نون کا اور جیسا کہ میں لیٹ اٹھتی ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے میں اپنی روٹین پھر سے چینج کرنے والی ہوں اور جی کھانا چھانا کھا کہ جو ہے اب میں جا رہی ہوں یہ شام کے پانچ بج رہے ہیں اور میں یہاں پہ جا رہی ہوں امپوریم مال اور میں امپوریم مال کیا لنے کے لئے جا رہی ہوں وہ میں ابھی آپ کو آگے جا کر بتاتی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی کروں کہ مجھے کافی ٹائم سے دسمبر کا ویٹ تھا دسمبر آئے گا تو میں یہ چیز پر چیز کروں گی یہ لینے کے لئے میں جاؤں گی اور مجھے جو ہے میرے فادر ان لاو نے جو ہے جب میں لاسٹ ٹائم جو ہے ہیتراباد گئی تھی تو انہوں نے مجھے بٹھا کر جو ہے ایک بات بولی تھی کہ آپ کو یہ یہ چیز ضرور پر چیز کرنی ہے اینی ہاؤ اور مجھے ان کی بات سمجھ میں بھی آگئی تھی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میری بہتری کے لئے کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کچھ میری بھی سوچ ایسی ہی تھی اور ویسے بھی میرے فادر ان لاو کی اور میری سوچ کافی ملتی جلتی ہے means کہ جو بات وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی بات میرے ذہن میں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے اور میں بھی ویسا ہی کرنا چاہتی ہوں اور میں ان کی بات سے ایگری ہوئی اور میں نے تھان لیا تھا کہ بس مجھے یہ کام اب اینی ہاؤ کرنا ہے اور یہ کام کیا ہے جی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دسمبر ہے اور دسمبر میں جو ہے کافی زیادہ سیلز لگ جاتی ہیں اور جیسا کہ گوڈ فرائیڈے نام سے اس طرح سے بارہ بارہ سیل اس طرح سے تو میں نے اپنے ایسپرنٹ کو بولا کہ چلا ہو ایمپوریمول چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کر ہمیں کیا ملتا ہے کیا چیز جو ہے ہمارے لیے سوٹیبل ہے لینا اور میری بہن بھی آگئی اس نے کہا میں بھی چلتی ہوں میرے بھائی نے کہا چلو یار ہم بھی وہیں پہ ہی جا رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں تو ممہ کو کہا ممہ آپ بھی ساتھ آجائیں تو ہم سب جو ہے مل کر ایمپوریوم مال گئے کیونکہ ایک تو انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور ہم پاتستانی جو ہیں مالز جو ہے زیادہ کچھ حریدنے نہیں صرف اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لئے جاتے ہیں اور 99% لوگ جو ہیں وہ انجوائمنٹ کے لئے ہی آئے ہوتے ہیں اگر اب یورپ سائٹ پہ جائیں ادھر ادھر جائیں تو وہاں پہ مالز میں شاپنگ کے لئے ہی جایا جاتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری سے گئے ہوتے ہیں ہم ایشینز جو وہاں جا کے مالز کو دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو جی فرینڈز میں ابھی آئی ہوں ایمپورڈیا مال اور ہم ٹوٹل تین کاریاں تھی جس میں سے سب لوگ کوئی اندر چلا گیا ہے کوئی باہر رہتا ہے اور میں رہ گئی ہوں یہاں پہ ملیہ کے ساتھ اور میں کر رہی ہوں یہاں پہ ویٹ ان لوگوں کا جو کہ کھلی والی ہو گئے ہیں مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر ملا گیا آواز دو ماما کو ماما کو بلاؤ کتن ہے آپ کی ماما وہ ہے چلو ملیہ کو بیگ پہن آ دو ملیہ کو بیگ پہن آ دو ملیہ کو بیگ پہن آ دو اور یہاں پہ سب کو ہیں اپنا ماسک گھر پول آئے ہیں ماسک صرف میرے پاس ہے میرے پاس میں جود ہے اس کو ایسے بھی نیا ماسک چاہیے ہوتا ہے لیڈیز کی انٹریس وہاں سے ہے ہم لوگ آ گئے ہیں امپوریم مال اور یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے میں نے یہی بولا تھا کہ مجھے شاپنگ کرنی ہے کوئی چلا گیا تھا جولر کی شاپ پہ کوئی چلا گیا تھا کہیں پہ اور میں نے پنے حسن کو بولا کہ چلاو یار ہم لوگ چلتے ہیں وہاں جہاں ہمیں ضرورت ہے تو میری بہن نے کہا چلو چلو ہم دی تم لوگ کے پیچھے چلتے ہیں اور جو ملیہ ہے وہ میرا ہاتھ تو میرے ہسپنڈ کا ہاتھ تو بالکل بھی نہیں چھوڑتی وہ میرے ہسپنڈ کو آلو کہتی ہے اور مجھے لالا کہتی ہے لالا مطلب خالہ اور آلو مطلب خالو تو ہم آلو اور لالا کے ساتھ جو ہے ملیہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے تو یہاں پہ جو ہے ابھی ہم لوگ یہاں کیری فورٹ سائٹ پہ آ گئے ہیں اور جو میرے ہسپنڈ ان کو ایک گراوا فوٹبال ملا اور وہ جی فوٹبال کے ویسے ہی بہت زیادہ ان کو کریز ہے کھیلنے کا ان گیمز بہت شوق سے کھیلتے ہیں تو جی وہیں پہ ہی جو ہیں انہوں نے فوٹبال کھیلنا شروع کر دیا اور میں ان کو ڈانٹ رہی تھی کہ یار ایسا مت کرو کوئی نقصان ہو گیا نا تو سب کچھ آپ کے گلے پر جانا ہے اور جو میرے بہنوئی ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو گئے کھیلنا میرا بھائی بھی موسیقی اور جی یہاں پہ گیم ختم ہونے کے بعد جو ہے اب ہم نے فیصلہ کیا کہ چلو اب چلتے ہیں کہ یہاں پہ گیم ہی کھیلتے رہنا آتے جاتے سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کونسی عجیب و غریب فیملی آگئی ہے تو اب یہاں پہ جو ہے میری بہن جو ہے ملیہ کے بال بنا رہی ہے اور میں نے کہا کہ چلو پیچھے پیچھے آجانا میں اور میرے ہزبن ہم جا رہے ہیں ہم ہی سائیڈ پہ ہیں اور چلتے چلتے ہی مجھے ایک چیز پسند آگئی یہاں پہ میں اپنے ہزبن کو ڈانٹ رہی تھی پیچھے بہت زیادہ میوزک تھا جس کی وجہ سے جو ہے میں نے وہ میوزک ختم کر دی اور میرے ہزبن کتنا چل ہو کر جو ہے میرا غصصہ دیکھ رہے ہیں تو جی یہاں پہ جو ہے مجھے ویسے ہی بچوں سے لے کر کچھ کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور بچوں کی چیز جو مجھے ویسے ہی بہت مزے کی لگتی ہے اس لئے میں بھی ایسی چیزیں بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں اور جب چلتے ہیں یہاں شاپنگ سائٹ پہ تو جی بہت کم ہوتا ہے میرے ساتھ اس طرح سے کہ مجھے چلتے چلتے کوئی چیز پر سند آ جائے اور بس میں یہاں پہ جا ہی رہی تھی کہ میں نے یہاں سے لے لیا ایک ٹرن مجھے یہاں پہ ایک شوز ویسے رینک نظر آیا جس میں پمپیز بھی تھی اور گھر پہننے کے لیے چپلز بھی تھی شوز بھی تھے کوڑ شوز بھی تھے تو بس میں یہ ویلی جگہ کروز کر کے آگے جا ہی رہی تھی کہ میں ایک دم سے میں نے ریٹرن لے لیا اور مجھے نظر پر ہی میری اس چپل کے اوپر جو کہ بہت ہی لائٹ ویٹ تھی اور بہت ہی اچھی تھی اور میں نے اسی ٹائم لے لی کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو یہ کیسی لگی اور مزے کے بعد جیسے ہی میری بہن نے دور سے میرے پہروں میں یہ چپل دیکھی تو کہتی ہے واو چاندی کی چپل تو میں کہاں سے ملی دکھاؤ دکھاؤ اس میں میرا سائز ہے تو وہاں پہ میری بہن کا سائز نہیں تھا تو یہ جو ہے میں نے اسی ٹائم لے لی ایک اور میں نے دیکھی تھی لیکن میں نے اس کا کلپ نہیں بنایا میں نے کہا اگر بہت سے لوگوں کو وہ والی پسند آگی تو میرا دل خراب ہوگا جو لی ہے یہی دکھا دیتی ہوں تو یہ مجھے بہت 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 اچھی لگی اور اس کے بعد جو ہے آ جاتے ہیں یہاں پہ کہ میں نے اپنے لیے کیا لیا اور میں نے لیا اپنے لیے کچن کا تھوڑا بہت سمان مینز کے مین سمان جس میں ہم کھانا بناتے ہیں مجھے چاہیے تھی نان سٹک برطن ابھی اللہ پاک مجھے بہت جل دی انشاءاللہ اپنا گھر دینے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہریدہ میں نے اور یہ سیل لگی بھی تھے ان کے اوپر اور لازٹ یر دیسمبر میں جب میں آئی تھی جنوری میں تو سیل لگی بھی انہوں نے کہا ہم دیسمبر میں مست لگاتے ہیں تو اس لئے میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں دیسمبر میں ہی جاؤں گی اور یہاں پہ جو ہے 3000 4000 جو ہے مل رہا تھا پہلے سوچا سونیکس کا لے لیتے ہیں اور یہ جب ہم نے سیٹ دیکھا تو یہ بہت ہی چھوٹا تھا لیکن میں کہا کبھی گھر میں گیسٹ آجاتا ہے تو چھوٹے میں پکانا بہتر نہیں ہے اگر ہم 2000 ایک ایکسٹر پہ کر کے ہمیں برے سائز کا مل رہا ہے کیوں نہ پھر ہم وہ ہی لے لیں تو مجھے اتنا آئیڈیا تو نہیں تھا ممہ میرے ساتھ تھی لیکن ممہ جو گول شوپ پہ گئی ہوئی تھی تو میں اس سائیڈ پہ آگے تھی میری بہن بھی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے وہ چیز دکھائیں ایک برطن اس کا شیشہ ہے اس کا دکن ہوتا ہے شیشے والا وہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ جو ہیں سٹیل والے بھی ان کے آگے ہیں سینٹر میں جو ہیں انہوں نے شیشہ لگایا ہے جو بارڈر لائن ہے وہ سٹیل والی ہے تو میں نے سوچا کہ میں یہ لے لیتی ہوں کیونکہ جب ایک برطن یوز کرنا ہے کبھی ہاتھ سے گر جاتا ہے میڈ اگر ہو تو وہ بھی واش کرتے ہوئے نقصان کر دیتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں وہ چیز لوں جو پائیدار بھی ہو اور لائف ٹائم بھی ہو کیونکہ یہ اٹالیا جو نام رکھا ہے اب میں اس پیکٹ سوچا کہ میں یہ اوپن کر کر یہ پر کلپ بنا دیتی ہوں یہ پہ دکھا دیتی کیونکہ گھر آ کر مجھے اس کو سنبھال کے رکھ دینا تھا بار بار اوپن کرنا مل لیے ٹھیک نہیں تھا تو اس کے اندر مجھے چائے کے لیے اس کے علاوہ ایک فرائی پین ملا ہے اور دو پتیلیاں ہیں جس میں آپ چاول بنالیں ایک میں آپ سالن بنالیں ایک آپ کو کرائی ہے وہ ملی ہے مجھے اور اس کے علاوہ چھے چمچ ملے ہیں مجھے اور ٹوٹل بیس چیزوں کا سیٹ ہے جو کہ مجھے ملا ہے الحمدلللہ الحمدللہ اتنی اچھی فیلنگ آئیں مجھے یہ حریدنے کے بعد اتنی ہوشی ہوئی مجھے یہ لینے کے بعد کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا گھر ریڈی ہے اور جو ہے میں نے سامان حرید دیا ہے اور سٹک اور ٹوٹل پرائز پہ مجھے یہ ملا ہے 11,000 کا اور الحمدلللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی لینے کے بعد اور میں گھر پہ لے کے آئی اور سب نے کہا اپن کر دکھاؤ اپن کر دکھاؤ کیونکہ پاپا تو ساتھ نہیں گئے چھوٹا بھائی ایک وہ ساتھ نہیں گیا تھا تو میں نے پھر ان کو اپن کر دکھائیا اور پھر اسی ٹائم جو پیک کر کے میں اپنے واپس رکھ دیا اور یہی پہ میں نے ویڈیو بنا دی تھی کیونکہ جو سیٹنگ یہ کرتے ہیں جس طریقے سے پیک کر رکھتے ہیں وہ ہوت سے نہیں ہو پاتی اور اب میرا یہی پلان ہے کہ اپنا کچن سیٹ کمپلیٹ کرتی جاؤں چھوٹی موٹی مشینری لیتی جاؤں کیونکہ یہ وہ مین چیزیں ہوتی ہیں جن کو بعد میں ہریدنا ایک مشکل بھی ہو جاتا ہے تو میرے جو فادر ان لو ہیں انہوں نے یہی بولا تھا کہ جتنا ہو سکے آپ جل سے جل اپنا اس طرح کا سمان ہے آپ اکٹھا کرتے جو اللہ پاک بہت جل کرم کر دے گا آپ کے اوپر تو یہ تھی میرے گھر کی مین چیز کچن طورت کا ہی ویسے ہی کچن میں کام کرنا کرنا کروکری ہو گئے اس طرح مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور آپ سب کو اپنے گھر کا کون سا پارٹ سب سے زیادہ اچھا رکھتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو میری چھوٹ اسی شاپنگ کیسی لگی مجھے یہ بھی بتائیے گا کمنٹ باکس میں مجھے ایک وارٹر سیٹ پسند آگیا تھا یہ آپ کو پیکنگ باہر دبے پر نظر آ رہا ہوگا تو دو جگ اور ساتھ چھ گلاس مجھے ون تھاؤزن کا مجھے ایک سیٹ مل رہا تھا جس میں چھ گلاس تھے اور ایک بہت کیوٹ سا جگ تھا تو میں نے سوچا کہ یہ بھی لے ہی لیتی ہوں اور یہاں پہ مجھے ایک تجوری نظر آئی تو میں نے اپنے ہزبند کو بولا جب بہت زیادہ مال اکٹھا ہو جائے گا تو یہ تجوری میرے بیڈ روم کے لیے سپیشن بنا دی جو کہ میں بلکل سائٹ ٹیبل کے ساتھ فکس کروالوں گی تو ہس رہے تھے اور یہاں پہ سوچا کہ میں اپنے روم کے لیے لیمپ لے لیتی ہوں لیکن مجھے یہاں پہ کوئی بھی لیمپ پسند نہیں آیا لیکن پھر بھی ایک پسند آگیا تھا تو میں سوچا کہ لے لیتی ہوں لیکن میری بہن نے کہا کہ زیادہ جذباتی مت ہو اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لو کہیں اور جائیں گے اور وہاں سے جائیں گے اور اچھے بھی مل جائیں گے تم جذباتی فیصلہ کر رہی ہوں پہ جو ہے ہم گھر واپس سارت اور ملیہ میڈم نے ڈال دیا تھا یہاں پہ رولا وہ بھی اچھا خاص ہوں میڈم کو بیٹھنا تھا گاری پہ آئی تنگ میں نے گاری بلکل ٹھیک بولا ہے اب یہ بڑے ہی بڑھ چاہتے رہے تو میں تھوٹا ڈر سی جاتی ہوں تو ان کو بیٹھنا تک گاری پہ اور ٹائم جو ہے ہتم ہو چکا تھا مول بند ہو رہا تھا لیکن ہم نے پھر بھی ملیہ کو چھوٹا موٹا چونٹا دلوائی دیا تک گاری پہ اور گھر آتے ہی ہم سب کو بہت زیادہ لگی ہوئی تھی بھوک کیونکہ کھانا جو ہے ممہ گھن بنا کر گئی تھی اور یہی تھا گھر آکے ہی کھائیں گے اور بس ممہ نے یہاں پہ مٹر پلاو بنایا تھا سمپل سا اور ساتھ آلو گوشت میری ہسپنڈ کی ڈیمانڈ تھی کھانا کھانے کی اور میری ممہ میری ہسپنڈ سے پوچھتی ہے کیا پکاؤں اور وہ روز یہی کہتے ہیں آنٹی آج رہنے تھی کچھ نہ پکائیں تو میری ممہ ہستی ہے کہ مجھے روز یہی بات بھولتے ہیں کہ کچھ نہ پکائیں اور یہاں پہ ملیحہ میڈم کو آگئی تھی نیند مجھے کہہ رہی تھی لالا لالا میرا ہاتھ پگر کے روم میں لے آئی تھی اور آکے یہاں میری سٹوری کب اپن ہوگی لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے میری سٹوری اپن ہوگئی تینک آپ سب نے مبارک بات دی جزا کر اللہ تو جی پہ میرا آج کا ویلوگ ختم آپ سب کو کیسا لگے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بہن بیٹیوں کے نصیب اکی جی فرنگز اللہ حافظ